الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الموسیلین اللہ بات قرآنی عربی سیکھیں آسان اور تیز رفتار تاریخ اسے سبق نمبر چار آج کے سبق میں ہم گرامر کے لحظے جو چیز پڑھنے جارے ہیں جمع سالم اور جمع مقصر جمع سالم سالم کا معنی سالیڈ یعنی جو چیز مکمل ہو اور اس میں توڑ پھوڑنا کیے اور مقصر کسرہ یکسوسو جو معنی ہے اس کا عربی معنی تھا توڑنا کسی چیز کو اور مقصر وہ چیز اس مفہول کا سیگہ ہے باب تفعیل سے وہ جمع جس کو توڑ پھوڑ کر کے بنایا گیا اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر امارت بلڈنگ اور مختلف چیزوں میں توڑ پھوڑ اور اس کے سالم ہونے میں کیا کیا فرق ہے اور جمع میں کیا سالم اور مقصر میں فرق ہے جی تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں جمع سالم اور جمع مقصر اچھا سبق ہے اور استعمال کے لحاظ سے یہ دونوں قصر سے ان کا قوام مجید میں کیا دوسری عربی زبان اور عبارات احادیث ممارکہ میں بھی جمع کا استعمال بہت زیادہ ہے اکثر جمع کے سیگے آتے ہیں احکام کے لحاظ سے ویسے بھی بات کے لحاظ سے تو اس لیے یہ بہت اہم سبق ہے لیکن اس سے پہلے پچھلے اسواق کا یاد ہے کہ ہم نے جملہ اس میں بھی پڑھا ہے جملہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ جملہ اس میں ہے پہلا لفظ اسم ہے تو جملہ اس میں اگر پہلا جملے کے سٹارٹنگ پہل سے ہے تو وہ جملہ پہلے یہ کہلاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے مذکر اور مونس اور مونس کو تو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ مونس کے علامات تین پڑھی تھی کہ تا ہے اور اس کے علاہ علی مقصورہ ہے اور علی مبدودہ ہے اور یہ تین اس کی مثالیں دی تھی کہ مسلمتن حسنہ اور بھائیوہ اور پھر مونس کے آگے تقسیم کی تھی کہ مونس حقیقی جس کے مقابلے میں جاندار ہو جیسے بنتوں نابون اس کے لئے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ کسی علامت کی محتاج ہے اور مونس لفظی جس کے مقابلے یعنی حقیقت اور میں وہ نہیں ہے بلکہ استعمال کے عدبار سے وہ مونس ہے تو اس کے مقابلے تحریف کی دی کہ یعنی جاندار نہ ہو بے جان چیزوں میں ہو جیسے مہو عائدتون مرواحتون مکنساتون کوئی بھی کسی چیز کا نام مونس ہو سکتا ہے پھر اس کی مزید ہم نے آگے تقسیم کی تھی کہ کیاسی اور سمائی مونس سے لفظی کی کیاسی جو رول جو ہم نے بتایا کہ تین نشانی ہوگی تو مونس ہوگا قائدے ذابطے اور رول کے مطابق ہو اور ایک مونس سے سمائی تھی کہ عرب سے سنا ہے اہل لوگر سے سنا ہے اس لئے اس کو مونس شمار کرتے ہیں کوئی قائدہ نہیں آج آتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف نئے سبق ہے جمع سالم اور جمع مقصر سب سے پہلے تعریف بھی کہے گا جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کا وزن سلامت رہے وزن سے مراد کہ وہ واحد کا جو شیپ اور شکل اور صورت تھی جیسے وہ واحد میں ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو بلکہ آخر میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے اس کو جمع بنایا گیا ہو جیسے اس کی مثال ہمارے پاس لفظ مسلمن ہے میم پر پیش ہے سین اور جزم ہے لام کی نیچے زیر ہے آخری حرف کے عرکت کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اس پر زیر بھی آسکتی ہے پیش بھی آسکتی ہے اور زبر بھی آسکتی ہے کوئی بھی عرکت لیکن یہ اس کا سٹریکچر اسی طریقے سے کہ پہلے میم ہو پھر سین ہو پھر لام ہو پھر میم ہو یہ اسی طرح باقی رہے اس میں تبدیلی نہ ہو اور اس کو جمع بنا دیا جائے تو اس کو کہیں گے جمع سالم اس کو کہیں گے جمع سالم تو اب دیکھیں یہ مسلمن واحد ہے سنگلر ہے اب اس کو ہم نے جب جمع بنا رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر رہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر رہے اور آخر میں واؤ نون کا ہم نے اضافہ کیا اگر اس واؤ نون کو ہم اڈا بھی دیں تو دیکھیں پیچھے میم سے لے کر اس میم کے درمیان میں درمیان میں یہ اور یہ ایک ہی ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی حرکات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہاں میم پر ہے صرف ہم نے تنوین کو اڈا ہے لیکن اس تنوین کا الٹرنیٹ میں یہ نون اور واؤ ہیں اسم کی علامت کے لور پر تو مسلم یعنی دیکھئے گا ایک مرتبہ وہ جمع جمع سالم سالیڈ پلورل وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن اس کی شکل اور صورت سلامت رہے وزن سے مراد وہ جو شکل واحد کی بنی گی ہے جو شیف اس کی جو ڈائی اور سانچہ بنے وہ اسی طرح رہے آخر میں کچھ اضافہ کر کے واؤ نون کا کریں یا یا نون کا دو ہی اضافہ ہوتے ہیں واؤ نون کے ساتھ اضافہ ہوگا یا یا نون کے ساتھ ہوگا وہ اضافہ کر کے اس کو بنا جائے اس کو کہتے ہیں جمع سالیڈ اور اس کی مثالیں بشمار ہم پڑ چکے ہیں مسلمون مسلمین صادقون صادقین یا نون یا واؤ نون کے ساتھ ہوگی جیسے عابدن سے عابدون اب عابدن میں آئین کے بعد آلی باقی نیچے زیر دالتا کہ یہ شکل باقی رہے اس کے بعد اضافہ کر کے بنا جائے تو اس کو کہیں گے جمع سالیڈ کہ واحد اپنی اسی حالت شکل شیف میں باقی رہا عابدن سے عابدون اور عابدین بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہوگیا جمع سالیڈ مسلمون مسلمون صالحون صالحون صالحین ذاکرون ذاکرون ذاکرین شاکرون شاکرون شاکرین وہ واحد کی حالت اپنی جگہ پہ رہی تو یہ جمع سالیڈ سالم سے مراد واحد کی شکل سورت جمع میں بھی باقی رہے اب آ جاتے ہیں جمع مقصر پروکن کلر وہ جمع جس میں واحد کی کا وزن ٹوڑ جائے واحد کی جو شکل اور شورت اور شیپ جی وہ بدل جائے عروف کی اضافے کے ساتھ یا عروف کم کر کے کچھ درمیان میں اضافہ کر دیا جائے شروع میں کر دیا جائے کوئی بھی یا کمی کر دی جائے کمی کی جائے زیادی کی جائے لیکن جو واحد کی احالت اور شکل دی وہ باقی نہ رہے یہ کہے گا جمع مقصر جیسے کتاب ایک تا یہ تھا کہ جمع سالم بناتے تو ہم اس با کے بال واؤنون یا یانون کے اضافے کرتے کتابون کر دیتے ممکن نہیں یہاں اس کے لئے لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے کیا کر دیا کتاب ان کے اندر حرکات بھی بدل دی کاف کے نیچے زیر ہے یہاں پیش دے دی کتب ان میں تا پر زبر تھی پیش دے دی علیف تا اس کو عذب کر دیا تو کتاب سے جمع ہم نے بنای کتب جیسے رسول کی جمع رسول اسی طرح خطبات کی جمع کتب بہت سے اور بھی آگے آگے مثالیں آیں گی تو یہاں کیا ہوا یہ پلورل ہے کیا اس میں واحد کی جو شکل تھی وہ باقی ہے جو سنگلر کی شکل سورج سانچہ ڈھائی تھا وہ اس میں بالکل نہیں ہے بدل گیا یہاں اور شکل ہے یہاں اور شکل یہاں شکل تبدیل کر کے جیسے قلب اچھا یہاں ایک عرف کو کم کر دی گیا اور دو پر حرکات کو بدل دیا گیا دوسری بیسار ہمارے پاس قلب دل ایک ہے قلب وہ بھی ہے وہ بالک کے ساتھ اس کا معنی ہے کتا اور یہ قلب قاب موٹے کے ساتھ اس کا معنی ہے دل قلب ان سے قولور قلب ان سے قولور دل اب یہاں دیکھیں یہ سنگلر کی جو شکل ہے یہاں ایز ایز جیسے ادھر ہے اس طرح باقی ہے نہیں وہ سی تبدیلی ہو گئی کاف پر یہاں زبر ہے یہاں پیش ہو گئی یہاں لام ساکن ہے یہاں لام پر پیش آ گئی اور درمیان میں ایک عرف کے اضافہ ہو گیا ادھر کم ہوا تھا یہاں زائد ہو گیا لہٰذا سنگلر کی ٹوڑ پوٹ کر دی اس میں تبدیلیاں کر دی لہٰذا اب یہ جمع مقصر کہنا رہی ہے امید ہے کہ جمع سالم اور جمع مقصر بلکل کلیر ہو گئی ہے اب مثالیں ہمارے پاس صحیح سالم صالیڈ پلور صادقون صادقون قادمون سے قادمون صادقون کی شکل یہاں خوف تک بلکل اسی طرح باقی ہے جیسے گیا قادمون کی وہ کے سے پہلے پہلے بات تک یہ شکل باقی ہے آخری حرف کی حرکت کا اعتبار نہیں کیا جاتا وہ زیر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے قادمین آ جائے گا باقی نیچے زیر ہو جائے گی آخری حرف سے پہلے پہلے کی شکل باقی ہے حرکات کی لحظ سے اور باقی شکل جمع مقصر ٹوڈی بھوٹی ٹوڈی بھوٹی یعنی وہ جو واحد کی شکل دی وہ جمع میں آگے کوئی لوگ کوئی اس پر تبدیلی ہوگی ملکن سے ملائکہ ملکن ایک فریشتہ ملائکہ بہت سے فریشتہ شیطان سنگلر ہے اس سے جمع منادی شیاطین اب دیکھیں کتنی تبدیلی ہوگی ہے یہاں شین پر زبر ہے یہاں پر بھی زبر ہے یہاں یا ساکن ہے یہاں یا پر زبر ہے اس کے بعد علیف ہے اس کے بعد تھا کے لیچے زیر اس کے بعد بہت تبدیلی ہوگئے اب اس کے بعد ایک قائدہ جمع بنانے کے دو طریقے جمع سالم تو ہو گیا وہ ہم پہلی پڑھ چکے ہیں وانون اور یانون کے ساتھ جمع مقصر بنانے کا کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں ہے ایک خاص کو رول نہیں ہے بس جمع مقصر جیسے اسمان ہوئی اس کے ہاں ٹوٹل دس وزن ہیں دس شکلیں جو زیادہ فیمس اور زیادہ اسمان ہوئی وہ آگیا ہم پڑھیں اب یہاں ایک قائدہ بتا رہے ہیں جمع مقصر کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جمع کے لیے ایک اور رول ذہن میں رکھیے گا کبھی کبھی آپ یہ نہ ہو کیونکہ آپ نے موصول سے پڑھ لیا ہے تو موصول سے یا موتدہ خبر کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی چیزوں میں موصول سے موتدہ خبر میں مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے اگر ایک مذکر دوسر بھی مذکر ہوگا اگر ایک مونس دوسر بھی مونس ہوگا موصول سے میں بھی اور موتدہ خبر میں بھی لیکن کہیں جمع مقصر میں آکر گھڑ بڑھنا ہو جائیں کہیں لفظ آپ کو نظر آجائے تو آپ پرشان ہو جائیں کہا کہ یہ جمع مقصر جو ہے ہے جمع لیکن کیونکہ اب اس کو ہم ایکارڈنگ ٹو رول اس کو ہم واحد مونس کو حکم دے جو قائدے جو ذابطے واحد مونس کے لیے وہ آپ جمع مقصر کے لیے تو یہ جو جمع مقصر ہوگی استعمال کے علواء سے اس کو ہم واحد مونس شمار کر سکتے قائدوں کے علا جیسے اس کی کیسے جیسے صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے صحف بہت سے صحف ہے اب اس کی صف لائیے متحرات سنگلر واحد مونس لائیے اب یہاں پرشانی ہو سکتی ہم نے کہا کہ موصول صف میں مطابقت ہوتی ہے چار چیزوں میں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوتا اب یہ کیا ہوا صحف تو مذکر ہے اور متحرہ مونس آ گیا تو یہ تو موصول صف میں مطابقت نہ رہی تو نہیں یہاں صحف جمع مقصر ہے اور جمع مقصر کو ہم نے واحد مونس شمار کرنا ہے استعمال کے عجبار سے تو اس لیے گویا کہ اب اگر جی یہ جمع ہے لیکن حکمان یہ واحد مونس کے عجبار سے تو اس کی صرف بھی واحد مونس اس طرح نمارکو مصروفہ واحد مونس اس سے کی یہ جمع مقصر ہے اب جمع مقصر کی مزید مثالیں جس جمع میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے اسے جمع سالم کہتے ہیں جیسے مجاہدون سے مجاہدون مجاہدین اور بھی جس جمع میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے اور واحد بلکل ایزیٹیز باقی نہ رہے اس کی شکل اس کو ٹوٹی ہوئی جمع جینی جمع مقصر کہتے ہیں اس کی مثال نفس جمع ہے نفوس کیا یہ ایزیٹیز اس میں باقی ہے شکل اس کی نہیں تبدیلی ہو گئی حرکات کے لئے ایسے بھی یہاں زبر یہاں پیش یہاں فاساکن یہاں پیش وہاں کا اضافہ ہو گیا ولد ایک بچہ اولاد تبدیلی ہو گئی بہت سے بچے عین آنکھ آعین بہت سے آنکھیں رجل ایک مرد رجال بہت سے مرد سلاح اسلحہ سلاح اردو میں بھی اسلحہی کہتے ہیں اور جمع اس کی آئے گی اسلحہ بہت سے اسلحہ بہت سے ویپنز شریف ایک شریف آدمی اور شرفاؤ بہت سے شریف آدمی اب یہ جمع مقصر کہ وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے وزن دس آگئے اس وزن پر اس شکل پر جو لفظ ہوتے ہیں وہ جمع مقصر یہ سب سے زیادہ اور بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے سب سے زیادہ یہ ہوگی اب یہ دس آوزان کو ان دس شکلوں کو ذہن کے رکھے گا اگر اردو میں بھی دیکھیں اردو میں بھی کوئی جمع آپ کو ملے گی تو یہ نہیں ہے وزن پر جیسے افعال اس کی مثال آپ کو بہت سی آنے کیا جیسے جیسے قلب ان سے قلوب نفس ان سے نفوس ابھی ابھی دو مثال افعیلات اس شکل پر جمع ہوگی جیسے لسان کی جمع السینت اور سلاح ان کی جمع ابھی بھی بزری ہے اس لیحات وہ بھی بہت سی مثالیں افعیلاؤ اس پر بھی کافی سری مثالیں آتی ہیں ولی ان کی جماعتی اولیاء تقی کی جماعتی ادکیاء بہت سی جماعت اس پر بھی بہت سی اردو میں بھی عربی میں بھی آتی ہے اسی شکل پر علیم ان کی جماعت علماؤ علیم ان کی جماعت علماؤ فعلن رسولن 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 کتبن ابھی ابھی مثالیں گزری ہیں فعلن ریجلن کی جماعت عین کی جمع حضرتی چشموں کی فعال جیسے سورت کی جمع سور سورت کے ساتھ ہوتا ہے شکل اس کی بھی جمع سور ہی آتی ہے فعال جیسے کافر کی جمع کفار یہ دس شکلیں ہیں یہ دس صورتیں ہیں کہ جمع مقصر اکثر اسی وزن پر آتی ہے اب مزید مثالیں ہیں وہی دس وزن ہیں وہی دس وزن ہیں اذن کان کی جمع ہے فعال ان کی جمع ہے جیسے کتبون اور پیچھے اس کا اہم وزن یہاں گزر ہے فعال رسل اور اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے نفس ان کی جمع کتاب کی جمع کتب اذن یہ بھی جمع ہے بسرن آنک اس کی جمعاتی ابسارن افرادن احکامن پیچھے مسالیں گزر چکے ہیں بطن پیٹ جمع بطون نفس کی جمع جیسے نفوس تر تریبتن پسلی جمعاتیت ترائب یہ پیچھے میں گزران نیا وزن آیا ہے جب ہن فیشانی جمع جاتی ہے جبا ہن عباد ہن پیچھے مسال گزرئے جسمن اجسامن افرادن افسارن یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جلو کی جمع جلود جیسے نفس کی جمع نفوس جناحن بازو پر اجنیحتن اسلحتن السیناتن پیچھے مسال گزرئے حن جوراتن حلق حناجر بوسحل حویتن انتڑی آتے ہوایا لے لفظیں دبرن پیٹ ادبار اجسام ابسار ایک وزن دم دیما عباد پیچھے مسال گزرئے جبا یہ ایک خاص وزن اس پہ آ رہی ہے دکن اچھا یہ انسان کے سارے پارس و باڈی ہیں انسان کے استعمال ہونے والے جسم کے بہت اچھی وکیبلی ہے یہ کہ چلے ہمیں اپنی جسم کے جتنے آزائیں ان کے نام پتہ چل جائیں گے کہ عربی میں کہہ کہتے ہیں اور ساتھ جمع کا سبق ہمارا ہو رہا ہے دکن تھوڑی ادھکان افعال رأس سر رؤوس فعول نفوس رجل پاؤں یٹان ارجل پاؤں یٹانگی رحم بچہ دانی ارحام جمع اس کی افعال کے وزن پاتھ کان افراد احکام یہ وزن سب سے زیادہ اسمار ہوتے ہیں مرفق کونی یہ مرافق موسیقون یہ راکبتن گردن پوری گردن عنوکن مانا یہ سامنا ہے سا راکبہ پوری گردن بیک سائٹ سبھی یا پوری شمار کی آتی ہے رقاب فعال کا وزن آگیا ترقواتن ترقواتن ہسلی کی ہڈی یہ کنچی ہے ہڈی جس کو کہتے ہیں ہسلی کی ہڈی تراقی شعر بار اشعار موسیقا صدر سینہ صدور فعال کا وزن آگیا ظاہر پیت ظہور پیچھے بھی لفظ گزرہ ہے پیت کے لئے اور یہ بھی ہے ظہور پیت عدم ہڈی عظام ہڈیا عنق گردن آعنا اچھا یہ عنق لاز پوری گردن پر بولا جا عین آئین فواد دل افیدت فوہ مو افواہ قدم پیت اقدام قلب دل قلوب گزر چکا لب لبی لباب لفظ غلط ہوتا ہے لبی لباب لفظ ہے اردو میں بھی اقل الباب بوسیقی لحم بوش لحوم معی آن امعون بوسیقی ان مولات انگلی انا مل پوری یہ آگے یہ اسے جو بنیو ہوتے ہیں اس سمیت انگلی وجہ چیرہ وجوہ وہ سے چیرہ یدن ہاتھ ایدی افعال کا مثل ہے یمین دایا ہاتھ ایمان اور ایک قسم کے معنی بھی آتی ہے اب آگے کچھ رشتے کچھ پہلے گزر چکے تھے کچھ ابھی گزر رہی ہیں جے تو اب رشتے ہیں خور زبردست آج کے یعنی ہمارا الفا جو سبق ہے جمعہ کا اور سبق تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ وکیبلی جو وہ بہت زبردست قسم کی ہمارے جسم سے متعلق اور ہمارے ایرگیت کے رشتوں قسم اب ان آباؤن پڑ چکے ہیں اب ان واحد پڑ چکے ہیں اس کی جمعہ کی آباؤن ابن ابن ایخوان اور ایخوان کی دوسری جمعہ ایخواتن دونوں در آتی ہے اور ان کی تعداد بھی لکھوئے قرآن کریم میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوتا ہے اختن اخواتن فرق کیجئے گا اخن ایخوان اور ایخواتن یہ دونوں اخن کی جمعہ ہیں اور اختن کی جمعہ اخواتن علیفتہ کے ساتھ ہیں بنتن بناتن حلیلتن بیوی حلائل پہلی بھی اس پر گزو چکے دعیون لے پالک مو بولا بیٹا یا بیٹی ادعیا ربیبتن سوتیلی بیٹی یعنی جس خاتون سے شادی کیا ہے اس کی بیٹی کسی دوسرے سے ہو اس کو سوتیلی بیٹی ربائب ربیبہ سے زوجن شہر بیوی ازواج دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ملد اور دونوں کے سبتن اولاد اسباد اولاد والدن اولاد اور اولاد تقریبا دونوں کا مانا ہی اب وہ ہیوانات وہ جانوار جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا اچھا پیچھے جتنے رشنیں اور جتنے چیزوں کے نام آئے وہ سب کے سب وہ جو قرآن مجید میں سباد ہوئے ہیں تو یہ بڑی سٹور کرنے والی وکیبلری ہے اس کو بار بار سنوئے گا بادانتن قربانی کا اونٹ بدنن جمع اس کی باکارتن گائے قربانی دیتی بڑی اس طرح انہیں بڑی مشکل سے باکاراتن جمع اس کا وہ سکھائے جارحہ دن زخمی کرنے والا جارمہ جارح مزاج کہتے ہیں ہمارے ہاں کھلاڑیوں پر رکھتے ہیں بڑے جارح مزاج کھلاڑی جی جوارح جمالون اونٹ اکلاس پہلے بھی گزر چکا ہے اونٹ کے ہی ہے یہ تو قربانی کا اونٹ یہ جمالون اونٹ جمالتن اسے اونٹ جییدن امدہ گوڑا جیاد اسے امدہ گوڑے حمارن گدہ حمرن اسے گدے سافناتن گوڑے سافنات اسے گوڑے جی سوال درمین وہ کہ ان کا تسکیہ کیا ہے ان کا تسکیہ اتنا مشکل ہے کہ وہ آخر میں بڑھیں گے ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا تسکیہ کیسے آئے گا زفدع مینڈک زفادیع بوسی مینڈک قلادتن ہار پینا ہوا جانوار قلائد وہ جس کو قربانی کے لیے گلے میں خوبصورت کے سر کے وہ ڈال لیتے ہیں قلائد قلادتن اس کے جانوار کوئی قربانی کے لیے لیکن ہار ڈال لیے قلائد نعمن چوپایا انعام وحشی وحشی جانوار وحوش اس کے جمع ہے فعول کے وزن اہیم پیاسا اونٹا اونٹ ہیمن پیاسے اونٹ یہ وہ سارے لفظیں جو قرامجین میں ہیں بہت خوبصورت وکیوری ہے یہ بیسک ملتی اور لفظ آتے ہیں تو بڑے مشکل پڑ جاتے ہیں یہ اور یہ بڑے آسانی سے یہاں جمع ہو گئے تو الحمدلہ یہ ہمارے آج کے سبق میں ہم نے جمع مذکر اور جمع سالم اور جمع مقصر پڑی اور جمع مقصر کی تو پوری ڈیٹیل پڑھ کیونکہ اس کے لیے کوئی قائدہ نہیں ہے دس اس کے مشہور اوزانیں اور غیر مشہور اوزان بھی ہیں ایک نظر پھر دیکھ لیجئے گا جمع مقصر کے یہ سارے جمع مقصر کے یہ ٹاپ اس کے دس سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اوزان ہیں جہاں پر بھی آپ کو جمع نظر آئے گی سب سے زیادہ یہی وزنوں کے پانچ یہ پرسٹ ہیں اور یہ سیکنڈ والی یہ پانچ ان کی مثالیں بھی یاد دے دیئے ان کو برگوہر سے دیکھئے گا جب بھی کبھی آپ کو جمع نظر آئے کچھ دنوں تک اور کیجئے گا یہ ان پانچ میں دس اوزان میں سے ہوگی اگر ان میں سنوی ہوئے تو کچھ چاپان یاد دو ایکسرا ذکر کی ہیں جیسے حناجر بار بار سنیے گا بار بار دیکھئے گا بڑا فائدہ ہوگا اس کا رشاہ تو آج کا الحمدللہ مارا سبق جمع مقصر کا مکمل ہوا سبحانت اللہ و بحمدکو نشہد اللہ الہی اللہ انتا صافرکو و نتوبی لے جی سوال باقی رہ گیا سوال یہ تھا ان کی تصنیہ کیسے بنائیں گے واقعی ان کے تصنیہ پڑھنے کا بنانے کے لیے بھی ہمیں ایک رون پڑھنا پڑھے گا وہ پڑھنا تو نہیں پڑھے گا لیکن پرانے رون کو ریپیٹ کر کے یہاں لانا پڑھے گا شاید زہر میں ہو کہ کسی بھی واحد اور جمع کے لیے تو کچھ قائدہ جابنے ہیں لیکن تصنیہ کے لیے ایک ہی قائدہ تھا جو ہم پڑھ چکے تھے وہ علف نہیں ہوتا یا یہاں نہیں ہوتا چاہے وہ کسی قسم کا بھی یہ سمع ہو سالم ہو مقصر ہو کوئی بھی ہو اس سے ہمارا کوئی تحلیل نہیں کہ پائل کا سکھا ہو مفہول کا ہو چیز کا نام ہو تصنیہ بنانے کے لیے علف نون یا یانون قلمن سے قلمانے قلمینے عبدن سے عبدانے عبدینے قلبن سے قلبانے قلبینے لسانن سے لسانانے لسانینے ولیون ولیانے ولیینے علیمن سے علیمانے علیمینے رسولن رسولانے رسولینے رجلن رجلانے رجلینے صورتن صورتانی صورتینی کافرن کافرانی کافرینی کوئی بھی لفظ ہے اس کا جب آذانن ایک کان آذان اچھا یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہاں اس دوسری بڑی میں واحد پہلے ہے جمعباد میں جبکہ اس سے پشلی میں پہلے واحد ہے اس کے بعد جمع ہے یہاں واحد پہلے ہے جمعباد میں اور اس میں واحد پہلے ہے جمعباد یہ واحد ہے ادنن آدھانن بسرن اب ادھنن ادھنانے بسرن بسرانے بطنن بطنانے تربیتن تریبتن تریبتانے جب ہن جب ہانے جسمن جسمانے جسمانے دو جسم جلدن جلدانے جناحن جناحانے حنجراتن حنجراتانے حبیتن حبیتانے سیم اسی طریقے سے میرے خدمے آسان ہو گیا کوئی بھی تصنیہ اسی سے بنے گی تو ماشاءاللہ آج کا سبق مکمل ہوا سبحانک اللہ ومشہودکا ونشد اللہ الہی اللہ انتا سفرکو ونطوبو الہی جے کوئی بھی سوال ہے اب کیا جا سکتا ہے